سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ ہے یہ بھی اور یہ بھی یہ درمیان میں انہوں نے روڑ نکال دیا نیا آدھا ادھر ہو گیا باغ آدھا ادھر ہو گیا یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو تھے یہودیوں کے غلام تھے اور انہوں نے یہودی نے یہ شرط رکھی تھی کہ مجھے خجوروں کا باغ چاہیے اس میں خجوریں لگی ہوئی ہیں پھر ان کو ازاد کروں گا اس وقت موسم نہیں تھا خجوروں کا لگاتے بڑی ہوتی دو تین سال لگ جاتے تو یہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو گھٹرین ہیں لے کرو آپ لگاتے جاتے تھے رات و رات خجوروں کے پیٹ بن گئے اور ساتھ میں خجوریں بھی لگ گئے یہ دیکھ کر یہودی مسلمان ہو گیا سلمان فارسی کو ازاد کر دیا اور یہی باغ جو تھا سلمان فارسی کو توفے میں دے دیا یہودی نے اور یہ جو لال دیوار ہے نا یہ یہاں پر اس سیڈ میں اس کے ساتھ ہی خاک شفاہ تھی مٹی جو لوگ لے کر جاتے تھے یہاں سے لے جاتے تھے خاک شفاہ مٹی حضرت علی نے جو جنگ جیتی تھی جنگ خیبر یہاں سے دو سو کلومیٹر ہے خیبر کا مقام یہ ساری خاک شفاہ والی جلائی ہے یہ خاکی یہاں سے ہم بھی مٹی لے جا سکتے ہیں نہیں بند کرتی ہے وہی تو بتانے لگاؤں کہ دس دس فوٹ مٹی خدای کر کے کہیں دور پھینکائے یہ سلمان فارسی کا باگ ہی ہے سارا دس دس فوٹ مٹی خدای کر کے کہیں دور پھینکائے اور دوسری مٹی جو روڑوں پر ڈالتے ہیں وہ یہاں لاکر دائی ہے حضرت علی نے جو جنگ جیتی تھی جنگ خیبر یہاں سے دو سو کلومیٹر ہے خیبر کا مقام اس جنگ کے دوران جو زخمی ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے مٹی اٹھا کر